جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی دلچسپ معلومات ملنے والی ہے ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں والدین کو مسکرا کر دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے کڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگدل بناتا ہے پاؤ سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراں ختم ہو جاتی ہے جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپورت کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی جو شخص نہار مو ساد عدد کجور کائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا جو شخص دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مسلح پر کڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تحجد نہیں پڑھ سکتا ہر مہینے کے پہلے تین دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان چالیس دن تک دور باگتا ہے جمعے کے دن ناخن کٹنے سے شفا ملتی ہے جو شخص نو علیہ السلام پر درود و سلام بیجے اس کو سام بچوں نہیں کٹ سکتا کھانا کھانے کے بعد برطن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے مفوظ رہتے ہیں باوزو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیعتین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے